اسلام علیکم آج کی سوٹیو میں ہم دیکھیں گے کہ چیارٹ شی پٹی کے مدد سے آپ ڈرافٹنگ جو ہے اپنی اس کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں اب چیارٹ شی پٹی جو ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اے آئی سافٹ ویئر ہے تو آپ اس کے اوپر ہولی سولیلی ریلائے نہیں کر سکتے آپ اسے جو کچھ بھی لکھویں گے آپ اس کو تھوڑلی بڑھیں گے کہ ویڈر ایٹ سوٹس یور نیڈڈ اور نوڈ اور سیکنڈلی آپ نے جو ہے ججمنٹس وغیرہ کی سرچ وہ چیارٹ شی پٹی سے نہیں کروانی وہ آپ نے خود کرنی ہے کیونکہ کیس لاس جو ہے یہ نارملی غلط ہی بتاتا ہے اسی طرح اگر آپ کو ہی لیگر پروینے سے پوچھیں گے تو اس کو بھی آپ نے خواست چیک لازمی کرنا ہے ابھی میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جو آپ ڈرافٹنگ کرتے ہیں وقت اپنے پیراز بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جس طرح اپنے افریکشن ریٹ کرنے ہوتے ہیں تو چیارٹ جی پٹی جو ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ پیراز لکھنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے امیثال کی طور پر ہم نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے فور جرنل ایڈجائنمنٹ وہ کانسے جرنل ایڈجائنمنٹ ابھی کہلیں کہ ایک ایڈجائنمنٹ کی اپلیکیشن لکھنی ہے انکرانڈ آف ایلنیس ٹھیک ہے تو ہم چیارٹ سی پٹی کو کمانڈ دیں گے تو ہم چیارٹ سکتا ہے تو ہم چیارٹ سکتا ہے ابھی دیکھیں اس نے چیارٹ جی پٹی نے آپ کو دو پیراز جو ہے یہ بنا دیا انہوں ڈیپنڈس اون جو کیا آپ اس کو پڑھیں بیٹی نیٹھ سکتا ہے ابھی اپلیکٹس رسپیکٹولی سے انجامیمینت پسیدیو پسیدن سے تک آنے ایڈجائنمنٹ پسیدن 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 انہوں پسیدن 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 ایڈجائنس ٹھیک ہے اگر تو یہ آپ کے جو نیٹ ہے ریکوائرمنٹ سے ان کے حساب سے ٹھیک ہے تو پھر آپ دوبارہ سے کمانڈ دے سکتا ہے اس کیا جو چلی اور طریقہ اس لئے ملتے کے ساتھ میں اجازت کام کرتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کرنا چاہئے ٹھیک ہے اس نے آپ کو ایک دو تین اور یہ چار پیراز لکھ سی ہے ٹھیک ہے اس اس نوٹ جس طریقے سے ڈیگل ڈرافٹنگ کی جاتی ہے بسیکلی ٹھیک ہے لیکن یہ پیراز آپ کو بہت اچھی ورڈنگ دے رہے ہیں اب انہی پیراز کو آپ یہاں سے کوپی کریں گے بیچ میں اس نے پیر جو ہے وہ بھی خود ہی ایڈ اون کرتی ہے تو آپ کو پیر لکھنے میں بھی آسان ہی ہو جائے گی یہ ہم سارے جو ہے یہاں سے کوپی کریں گے اپلکیشن جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا میں نے سٹارٹنگ کیا ہوا تھا اب آپ کو بتائے کوئی بھی اپلکیشن جب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو اپلکیشن جو ہے اس میں سٹارٹنگ ہی ہوتی ہے در تباو ٹائٹل کے اس اس پانی گا جو ٹوڑکیشن میں بھورتی سوڑنگی پر کورٹ اور اس فکس ٹوڑ ٹوڑ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے سارے کے سارے پیراز آ جائیں گے جو آپ کو چارٹشی پیٹی نے لکھے دیئے ان پیراز کو اب آپ نے ان لائن کرنا ہے اور اگر کوئی چیز آپ تکس ٹا لکھے تو اس کو آپ minus کرنا ہمیں جو سوال ایساب المیدلج و نحن سوال ایساب طاعتا ان امساف بارد ہمیں امساف بارد اس وچین لید رابط ان نسخریر apartment that the applicant has been diagnosed with uh... if there is any specific problem anygua, tapf tkf which can cause, which has caused significant pain and immobility Despite following medical advice and treatment. The applicant is currently unable for. Extending period making it impossible to termed court proceeding. ہیں کہ میں اپنا پیرا ہomaکا پیرا جو ہی پیرا ہے کہ اپنا ترین کل اگر ہے کہ اپنا چاہی کو اس کے سوالے کچھ لگے اپنا چاہیے اس کو پیرا ہے کہ اپنا چاہیے اس کا چاہیے کر پیرا ہے ہی معایت ہی آی خیلی گوانی اور اس کو خدا مکم فرمین نیروہ کےکرائی درین کچھ لگو اپنا چاہیے چاہیے درین کچھ لگے ہمی عطا شارب تیسے ہیں اگلی آپ کو اپنس پیرا کھنم اٹھا بھائیں گے اس فرس پیرا اس کو مس کر دیں گے اور یہ جو نیکس پیرا ہے اس کو بھی کہ غير مستقی شروع اجت stopped موسیقی موسیقی میں بھی ایک دو چیزیں ان لائن کی ہیں اور آپ کے ایک اپلیکیشن جو ہے یہ بن گئی ہے یہ this is just an example اگر آپ اس سے کوئی افکلت قسم کی اپلیکیشن بھی لکھوانا چاہے ہیں ٹھیک ہے تو اب جیسے میں نے 12 لفظ لکھے تھے وہ کسی بھی طرح سے خود سے کوئی بہت اچھے پیراس نہیں بنا رہتے جیسے میں نے لکھا تھا اپلیکٹ is suffering from backbone problem and is unable to attend the court hearing is fix for cross-examination ٹھیک ہے تو یہ کوئی sense نہیں بنا رہے you just have to put give your effects to the chat GPT chat GPT جو ہے وہ آپ کے effects کو in line کر کے پیراس بنا دے گا لیکن آپ جب chat GPT سے پیرا لکھوا ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ repetition نہ ہو رہی ہو ورائٹس کی ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو اپنی application میں input کریں گے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ legal طریقے سے add on کرنا ہے اسی طرح جب آپ کے اس طرح پیراس لکھوائیں گے تو ساتھ میں آپ نے کہا لکھ دینا ہے write two three آپ زیادہ پیراس بھی لکھوا سکتا ہے آپ نےًا veut ان کو انگلیش میں نہیں سارا کماند دینا تو آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے write 2-3 بہرہز جس میں applicant کو court سے determined لینی ہے on ground of illness انگلیش اس نے اردو میں لکھ دیا آپ اس سے انگلیش میں لکھوا دیا ٹھیک ہے آپ جو بات اس کو اردو میں کہیں گے وہ آپ کو انگلیش میں کر جو ہے وہ لکھے دے دے گا اسی طرح اگر آپ نے اسی میں اپنی ججمنٹس ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ لکھیں گے write an application جس میں دیس 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 کے پیرہ زون ٹھیک ہے میں ایک بہن پیرہ دیلیٹنگ ٹویلنس میں ایک سیکنڈ پیرہ دیلیٹنگ ٹویلنس میں ایک درڈ پیرہ فورتس ٹھیک ہے اس کو یہ بھی کمانڈ دے سکتے ہیں کہ اس پیرہ کو اس 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 طریقے سے سپریٹ کر کے لکھا جائے اور دیس ججمنٹس جو ہیں یہ ان کو اس میں انکارپریٹ کر دے ٹھیک ہے بزار کی طور پہ ہم لکھتے ہیں also add ججمنٹ for example 2022 CLC 134 1876 1871 1872 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 24 آپ کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ جو آپ نے بہت دیر بیٹھ کے ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ سیو ہو جائے گا آپ نے جس اپنے افیکٹ اس کو بتانے بریف کر کے بہت ہی بریف کر کے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو بتانے ہیں کہ اس پیرا میں یہ لکھو ایک پیرا میں یہ لکھو ایک پیرا میں یہ لکھو پر ٹیز میک شورد ہے کہ جب آپ کو چیٹ سی بٹی کوئی بھی پیرا لکھے دیتا ہے تو آپ نے اس کو ٹھولی ریڈ کرنا ہے آپ نے بہت کریٹکلی اس کو دیکھنا ہے کہ کہیں اس نے ریپیٹیشن آف ورٹس تو نہیں کر دی اور جو اس نے بات لکھی ہے کہ کہیں وہ آپ کے گینس تو نہیں جا رہی ٹھیک ہے بہرحال اے آئی اے آئی ہی ہے وہ آپ کے برین کی جو کپیسٹی اس کو بیٹ نہیں کر سکتا تو آپ اس سے ایزی ایزی لی اپنا جو ڈرافٹنگ کا ٹاسک ہے وہ اس سے کروا سکتے ہیں بٹ میک شورد ہے کہ آپ نے اس کو ٹھولی کرنا ہے آپ کی آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے وہ زیادہ مینیفیشل ہوئی ہوگی تو آپ اسی طرح سے اپنے لیکل نوٹسیز بھی ڈرافٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پیٹرن جو ہے ڈرافٹنگ کا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے چار جو بیٹی آپ کو ایک سکت پیٹرن نہیں دیتا تو وہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ ڈرافٹنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی جیسے پہلے کورٹ کا نام پھر پارٹیز کے نیم پھر کیس کا ٹائٹل ریسپیکٹفولی شوہے تھے دن آپ کے پیراز ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ کا جو ٹائم کنسیوم ہوتا ہے پیراز لکھنے میں ٹھیک ہے یہ اس کو سیف کرے گا اور بہت اچھی لیکل ورڈنگ میں آپ کو لکھے دے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ لیکل نوٹسیز ڈرافٹ کروا سکتے ہیں آپ اس سے اپنے لیکل اوپیڈینس ڈرافٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ آپ کو ڈرافٹنگ میں اس سے ہلپ ہو جائے گی تینکیو